السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں اور ہر دوسرے بندے کا یہ مسئلہ بنا ہے سکن ٹین ہو رہی ہے سکن پہ عجیب سی ڈسٹ آ رہی ہے جو کہ جم جاتی ہے اگر آپ سکن کی کلیننگ اچھے سے نہیں کریں گے تو یہی ڈسٹ آپ کے پورس میں جا کے پیمپلز کا مسئلہ بنے گی اور پیمپلز بھی ایسے کہ جو کہ بلکل ہی ریڈ اور عجیب سے پس والے ہو جائیں گے سو اس معاملے میں پارلے نے بہت اہم کے دار ادا کرتے ہوئے پارلے اپٹن انٹروڈیوز کی ہے جو کہ بہت ہی امیزنگ ریزائلٹس کے ساتھ ہے سو پارلے نے اپٹن انٹروڈیوز کروائی ہے ان کا کلیم ہے کہ یہ آپ کی سکن کے اوپر سے جو ہے وہ ڈسٹ کو اور آپ کی سکن کے اوپر جتنا بھی سنٹین ہے اس کو ہتم کرے گا سکن کے حصے پر جتی بھی میل جمع ہو جائے گی اس کو ریموو کرے گا آپ کے کسی بھی حصے پر جو ہے وہ بلیکنس ہو جاتی ہے سنٹین کی وجہ سے تو یہ اس کو ریموو کرنے میں بہت حد تک اہم کردار ادا کرے گا اس کو میں نے کھول لیا تھا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گے کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہے ٹیکسچر آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ تھوڑا سا شائنی جیسے جس طرح اپٹن ہوتا ہے ویسے ہی ہے جیسے اپٹن کے نام پر ایک کریم آتی تھی اپٹن اسی کی کچھ ملتی جلتی اس سے ہے اس کی سمیل بہت ہارش ہے مطلب بہت تیز سی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے پر لیپ لگانا ہے اس کا اور آہستہ آہستہ سکرپ کرتے ہو مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اپنے سکن کو مساج کرنا ہے اس کے بعد اپنی سکن کو ایسے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سکن پہ جب اس کو ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے ڈرائے ہونے پہ آپ نے اس کو رگڑ کی اتارنا ہے مطلب کہ مساج کرتے ہوئے سرکولر موشن میں وہ خود ہی ہٹ جائے گی اس کو پانی سے دو لیں گے اور اس کے بعد آپ کی سکن بہت نرم و لائم اور صورت ملے گی سو میں اس کو اپلائے کرتی ہوں میں گاؤں گئی تھی وہاں پہ گاؤں کا موسم بہت ہی کھلا اب وہ ہوا ہوتی ہے وہاں پہ ہوا جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے فیس کو متاثرکاری ہوتی ہے جب بھی کہاں جاتی ہوں میرا فیس تین ہو جاتا ہے اور واپس آنے پہ پھر مجھے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنی سکن کے ساتھ اور اس کو میں پوری سکن کے اوپر اپلائے کر لوں گی ایون کی اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی اور آپ لوگ چاہیں تو اس کو اپنے پاؤں پہ اپنی نکلز پہ کہیں پہ بھی آپ کو بلیک مطلب سن ٹین ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہ ہربل ہے مطلب کہ اس میں زیادہ کیمیکلز نہیں ہیں بہتر ہے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اندر آئی کے نیچے بہت آرام سے اس کو آپ لگاز دکھتے ہیں جن کو تیز سمیل سے الرجی ہے وہ میں بھی اس سے تھوڑا سا ایریٹیٹ ہوں لیکن ادروائز اس کا جو کام ہے بہترین ہے پارلے نے ایک پوری اپنی رینج نکال لی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے پاکستان میں بھی ایسی پروڈکٹس ہونی چاہیں جو ریزنیبل ہوں اور جن کے پروڈکٹس بہت اچھی ہوں اور کیمیکل جن میں بہت کم ہوں اچھا اس کو میں نے اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر لیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اپنی سکین کے اوپر اس کو ہلکے ہاتھ سے سکرپ کرنا ہے آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ اپنی نیک کے اوپر بھی اس کو اپلائے کریں آپ کی نکلز آپ کی جو پاکی ایریاز ہیں جو ڈارک پڑ گئے ہیں وہاں پہ ضرور اپلائے کریں اور پھر ریزارٹس آپ لوگ خود دیکھ لیں سو اس کو میں دو سے تین منٹ مساج کرنے کے بعد دس منٹ سے پندہ منٹ تک اس کو چھوڑ دوں گی یا جب ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے سامنے آکے میں اس کو ریموف کروں گی اور دکھاؤں گی کہ اس کے ریزارٹس کیا ہیں سو میرے ساتھ جڑے رہی ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کے ریزارٹس کیا ہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی تھوڑا سا اس کو اپلائے کر لوں گی اور جو میں مساج کروں گی سکرپ کی طور پر اس کو بچنے کے بعد جو میرے ہاتھوں پر لگ جائے گا اس کو میں اپنے ہاتھوں پر مساج کر لوں گی سو ملتی ہوں آپ سے پندرہ منٹ کے بعد اوکے جی اس کو پندرہ منٹ گزر چکے ہیں میرے فیس کے اوپر یہ ٹوٹلی ڈرائے ہو گیا ہے اور جو اس کے اندر کا آئل تھا نا وہ میرے سکین کے اوپر ایسے مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے رگڑنے پر یہ ہٹ نہیں رہا کیونکہ یہ اس کے اندر کوئی ایسی کریم ہے اس کا اپنا کچھ پانی ہے کیا ہے اوئل ہے نہیں ہٹ رہا سو کچھ اس کو میں ایسے ہی مساج کر کے اور کوشش کرتی ہوں کہ سپنج کے ساتھ اس کو ساف کر لوں میں اس کو سپنج کے ساتھ ساف کرتی ہوں یہ اس طرح نہیں ہٹ رہا سو ریزلٹس دیکھتے ہیں میرے سکین کے اوپر یہ ٹوٹی ڈرائے ہونے کے بعد میں نے اس کو سکین سے اتارنے کی کوشش کی تھی یہ اترا نہیں ہے اس کو میں نے سپنج کے ساتھ ساف کیا ہے لیکن اس کے بعد میرے سکین سوٹ لگ رہی ہے بہت زیادہ بیبی سکین لگ رہی ہے اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کہ اس کا ریزلٹ بہترین ہے سوٹ ہو گیا سکین اور سکین کے اوپر ایک گلوس آگیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نوٹ کیا ہوگا پہلے والی ویڈیو سٹارٹ والی اور ابھی والی آپ لوگوں نے ڈیفرنس دیکھ لیا ہوگا کہ اس کا کیا ہے آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میک شور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے موسیقی